welcome back my youtube channel for my lecture vlog so guys آج ہم بات کریں گے hemoprol red syrup کے بارے میں so اس کا content دیکھتے ہیں hemoprol red کس لیے use ہوتا ہے کس کو پینا چاہیے کس کو نہیں پینا چاہیے اس کی batch number کیا ہے manufacturing date کیا ہے expiry کیا ہوتا ہے MRP کیسے لیں اور اس کو کیسے پینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے کس کو دینا چاہیے کیا بچے پی سکتے ہیں یا بڑے پی سکتے ہیں کس کے لیے پینا چاہیے یا آپ یہ ویڈیو میں last تک بنے رہو اس کی بارے میں detail full detail ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو like share subscribe کرو ٹھیک ہے تو first of all hemoprol red یہ جس کی جس کو first of all iron کی کمی ہوتی ہے vitamin b12 کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے یہ دیا جاتا ہے اور اس کی بات کریں ہم جو اس کی کمپوزیشن کی تو کمپوزیشن ہے اس کی ammonia citrate ip indian pharmacopoeia 160 mg اور equivalent اور alien initiument iron 3280 mg folic acid ip 0.5 mg vitamin b12 ip 7.5 mcg vitamin b12 ip 7.5 mcg flavorid syrup base seed color اس کی جو ہوتا ہے اس کی اوپر بھی دیا ہے اور اس کو اسٹور کیسے کرتے ہیں it is اسٹور in cool place پروٹیکٹر فرم لائٹ اوکے اور ورننگ بھی دیا ہے to be the should written on the prescription of registered medical practitioner only اس کو پرچیس کرنا ہے آپ کو جو medical پرچیس کرنا ہے جس کا لائسنس ہے اس کی بیس پہ اس کو پرچیس کرنا ہے اوکے آپ کو medical سے پرچیس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ گیا ہوں گا آئی ہوپ تو چینل کو لائک شیئر سسکرائب کرو سسکرائب کرنے کے بعد ایک پیارا کمنٹ کرو ہیمو پرول ریڈ سائی ریپ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ 225 مجی کا ملتا ہے 225 مل کا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی بائی ٹھیک کیلئی